دوستو آج نئی ریسپی لے کر آئیں ہوں میدو باڑا چار منٹ میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں میدو باڑا اندر سے سوپٹ اور اوپر سے کرکورے ہوتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دوستو میں نے چار پانچ پیاج لیا تھا پیاج کو چھل کر نکال دیا تھا اور پیاج کو لمحا لمحا کٹ کر دیا تھا اور ایک باول میں پیاج کو ڈال دیں گے دوستو کٹا ہوا ہم ہڈا میشہ ڈالیں گے اب لانسون کا پیشٹ اور ادرہ کا پیشٹ ڈالیں گے آدھا ایسپن جیرہ ڈالیں گے آدھا ایسپن نمک ڈالیں گے دھنیا پتہ کٹا ہوا ڈالیں گے اب کھنی پتہ ڈالیں گے پانچ چھے کھنی پتہ ہے دوستو آدھا کپ میدہ لیے ہیں چاہے آپ چاول کا آٹا بھی لے سکتے ہیں دوستو آپ پیاج اور میدے کو مکس کر لیں گے کرنے کے بعد ایک دو مینر تک ہم رکھ دیں گے دوستو مکس کرنے کے بعد ہم ایک کپ دہی لیں گے دہی گھڑ کر ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے دوستو جو میدو بڑا ہے آپ چائے کے ساتھ کھانے میں بہت تیسٹی لگیں گے دہی اور پیاج اچھی طرح مکس ہو گیا ہے دوستو آپ ناشتے میں بنا سکتے ہیں بہت اچھے لگیں گے بچے مانگ مانگ کر کھائیں گے اور کھانے کے میں اتنا تیسٹی لگے گا کہ آپ بار بار بنانے کا من کرے گا دوستو پہلے ہاتھ میں پانی لگا لیجئے اس کے بعد بیٹر کو ہاتھ میں گول گول لے لیجئے اور گول گول گھوما کر اندر میں انگلی سے چھت کر لیجئے کہ اچھے طرح پک جائے گا دوستو گائس پر پہن رکھے ہیں اس میں اویل ڈال دینا ہے اویل گرم ہو چکا ہے اب میدو بارہ ایکے کر کے ڈال دیں اب گائس کو فلم کم کر کے رکھ دیں دوستو اب میدو بارہ کو ادھر ادھر کر کے براؤن ہونے تک پھرائی کر لیں اور گائس کو کم کر کے میدو بارہ کا پھرائی کر لیں دوستو ہلکا سنہارے ہو گیا ہے ایک دو منٹ اور لگیں گے اب براؤن ہو چکا ہے اب ایکے کر کے پلیٹ میں میں نکال لوں گی دوستو میدو بارہ ہو چکا ہے اب گرمہ گرم چائے کے ساتھ کھائیے اور دوستو کو کھلائیے دوستو اتنا ٹیسٹی بنا ہے کہ آپ بار برک بنائیں گے دوستو میرا ریسوی کیسا لگا اچھا لگے گا تو کپٹ باکس میں جرور لیکھیں جواب دینے کے لئے تیار ہوں ہاں سبکرائب کریں نہ بھولیں تھائنکیو